سلام گے ناظرین یوٹیو چینل پر ایک بار پھر آپ کو پشان بید بہت بہت شکریہ ان سب کا جو یوٹیو چینل پر دیکھتے تھے اور پسند بھی کر دیجئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ ہوئیے گا آج میں نے ایک ٹوئٹ دیکھی برکے ہیں تو وہ شاید ایک دن پرانی لیکن الطاقہ حسین صاحب جو کہنا کہ ان کے قائد ہیں انہوں نے ایک ٹوئٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ انکرپرسن اور سیاسی تدزیہ گاروں کے بسد احترام چند سوالات تو میں نے سوچا کہ کیوں وہ ان کے سوالات کے جوابات دی جائیں کیونکہ ویسے تو جوابات ایسے یہ جو سوالات پوچھ رہے نا الطاقہ حسین صاحب یہ نندلے بیٹھ کے پوچھ رہا تو بہت آسان ہوتا ہے لیکن پاکستان میں بیٹھ رہے ہیں کہ جوابات دینا اتنا آسان نہیں ہوتا لیکن کیا کیا جائے مطلب اگر سب کچھ آسان آسان ہی کرنا ہے تو پھر کوئی اور کام کریں اب تھوڑا مشکل سوالات ہیں اور مشکل کام ہیں تو پھر مشکل کام کے جب بیڑا اتھائی د یا ہے تو پھر مشکل سوالات کے جوابات دینا بھی بنتے ہیں اچھا اب معاملہ کیا ہے معاملہ یہ ہے الیکشن ہونے ہیں اس ملک پاکستان میں میرے اور آپ کے پاکستان میں وہ کیا کہتے ہیں کہ تو پاکستان میں میں نے دوزار آٹھ میں الیکشن کور کی ہیں دوزار تیرہ کے الیکشن کور کی ہیں دوزار اٹھار کے الیکشن کور کی ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم حکومتیں ختم ہو گئی ہوں انٹرام گومنٹس آگئی ہوں انٹرام سیٹ اپ آگئے ہوں یعنی نگرا حکومتیں آگئی ہوں لیکن پتہ ہی نہیں ہو کہ انٹقابات کب ہونے یہ تو بتایا جا رہا ہے کہ نبی دن کے اندر نہیں ہونے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کیوں نہیں ہونے اور جس وجہ سے نہیں ہونے وہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ دی لیمٹیشنز ہونے ہیں تو اس کی جو ہے وہ 30 نویمبر تھا پہلے 14 ڈیسیمبر اور 30 نویمبر تھا کب کو مکمل کر لیا جائے گا لیکن بھائی الیکشنز کب ہونے یہ کسی کو نہیں پتا ہمیں تو جب پارلیمنٹ کا آخری دن تھا سیشن تھا تو ہمیں تو وہیں پہ کہہ دیا کہتا ہے کہ جی پندرہ فرگری کا انتخابات ہوں گے لیکن الیکشن کمیشن آنانس کیوں نہیں کر رہا یا الیکشن کمیشن کو کہیں سے انتظار ہے کہ کوئی اس کو بتائے کہ جی الیکشن کب کر لے تو پیرو یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کام آنانس کیے جا رہے ہیں اور چونکہ بہت اچھے ہیں اس میں تو دیکھیں جس کی جو اچھی بات ہے اس میں تو تعلیف کرنی بلتی ہے ڈالر نیچے آ رہے ہیں ملک میں سہکام آ رہے ہیں ملک میں تو اسی لارڈر کی سیٹویشن آ کر بہتر ہونے جا رہی ہے یا کہتے ہیں اس کی بھی پلاننگ ہو رہی ہے کراچی کے مسائل کراچی کے مسائل سندھ کے مسائل بھتا پوری لینڈ گرابنگ سٹریٹ کرائمز اور کچھے کے علاقے ہیں ڈاکو کا راج سسٹم کے خلاف مشوت پوری ٹرانسپر کوسٹنگ ان سب کے خلاف ایک تکڑا پسندھ کا آپریشن ہے کچھ لوگوں کو اٹھایا بھی ہے یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں اور کسی سے پوچھو کہتے ہیں نو فلائلس ہے ہی نہیں لیکن تین بڑے نا ایک جنرلسٹ کمیونٹی کا ہے میں کچھ اشارے دیتی ہوں وہ ایک بڑے چینل کے بیورو چیف رہے ہیں اور کراچی میں جو کراچی یونین جنرلسٹ جو ہے جو کراچی کا پریس کلب ہے اس کے بھی وہ اس پر ارمین ان کی صدارت بھی کی ہے یا میران اس میں بھی وہ بڑے ایکٹیوڈی پارٹیسپیٹ کرتے رہے ہیں بہت سینئر سامنی ہیں اور ان کا جو تھا وہ جو ملی دیولپنٹ آثارنٹی ہے وہ پورا ٹھیکہ کو اٹھاتے تھے اور تقریباً بیس کروڑ روپے بیس کروڑ روپے منتری وہ آگے پہنچاتے تھے ان کا نام دی ہے دو اہم یونگوں کا نام ہے دو نو فلائلسٹ میں اور مجھے یہ کہہ کے بتایا گیا ہے کہ آپ نے کسی صورت لیوات آگے نہیں بڑھانی تو مجھے کسی نے نہیں بتایا لیکن جو شخصیات ہیں دونوں کا تعلق بڑی سیاسی جماعت سے ہے اور دونوں بڑی اہم پوزیشنز پر ہیں اور آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے نظر دی آتے ہیں اس سے زیادہ میرے پر جلد رہے ہیں تو میں نہیں بتا سکتی اب میں آجاتا ہوں کہ جو مجھے حلطہ حسین صاحب کے سوالوں کے جوابات دے ہیں حلطہ حسین صاحب نے کہا کہ مجھے کچھ انکرس اور جو انیلسٹ ہیں وہ یہ بتائیں کچھ سوالہ دنوں نے کیا بلکہ ایپسلوٹلی نوٹ کیا ہے کیونکہ دیکھیں اب معاملہ یہ ہے کہ آپ تاریخ اکھا کے دیکھ لیں میں کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے یقیناً گلتی کی ان کو اپنے بہت سارے فرنٹس نہیں کھولنے چاہیے تھے جب آپ برزنی اقدار تھے اور اس کے بعد بھی نہیں کھولنے چاہیے تھے کیونکہ ایک سے آپ ایک فوق میں نوٹ لیں یہی پاکستان میں سیاستردانوں کی بہت بڑی اچیرمنٹ ہوتی ہے آج آپ کو لوگ عمران خان صاحب سے عمران خان صاحب کو ملاتے ہیں عمران خان صاحب کو اس پر غصہ آتا ہے لیکن فیکٹ یہی ہے انہوں نے بھی عمران خان صاحب نے بھی جب اپنی یہاں پر ہوتے تھے بڑے بولڈ ان کے سٹھیکمنٹس ہوتے تھے بڑے بولڈ ان کے بیانات ہوتے تھے بڑی بولڈ تقاریر ہوتی تھی آج وہ انجام بھوڑا رہے اور اسی قسم کا انجام جو ہے وہ میں کسی پولٹیکل کریئر میں نہیں کر رہی کمپیریزن لیکن بولڈنس کا انجام عمران خان صاحب کو گھوڑا ہے پاکستان میں الیکشن کمیشن اور پاکستان جو بزاہے ہمیں نظر آتا ہے جو اپنے فیسٹوں میں نظر آتا ہے وہ ہمیں آزاد نظر نہیں آتا اس کی سمپل سی وجہ ہے کہ اگر وہ واقعی آزاد ہوتا تو پھر وہ الیکشن کی اسی طرح سے ڈیٹ دے دیتا اگر وہ واقعی آزاد ہوتا تو جو نبے دن کی ابھی جو بات کی جاتی ہے نا کہ ضروری ہے کونسٹیوشنل آپ کے اوپر ایک بندنگ ہے کہ آپ نے نبے دن کے اندر الیکشن کرانے تو آپ کو پنجاب کی بھی کرا دیتا اور ہیلے بہانے سے ادودر نہیں ہو رہا ہوتا کسی کے پیچھے نہیں چھپ رہا ہوتا اور اسی طرح سے وہ خیبر پکھونکھا بھی کرا دیتا اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ حکومت ان کو فیسلیٹیٹ نہیں کر رہی تھی یہ حکومت وقت ان کے ساتھ پورپریٹ نہیں کر رہی تھی تو وہ عدالت کا دروازہ کرتا تھا وہ ایک اٹرانویس باڈی پیپرز میں ہے وہ ایک کونسٹیوشنل باڈی پیپرز میں ہے کم از کم تو وہ عدالت میں جاتا کہ جی الیکشن کرانے اور ہماری یہ آئینے سمجھداری ہے اور حکومت وقت جو ہے وہ ہم سے تعاون نہیں کر رہی تو براہ کرم آپ حکومت وقت کو پابند کریں کہ ہم سے تعاون کریں تاکہ ہم تب توقع اور پنجاب میں بروقت الیکشن کرا سکے لیکن چھوٹے وہ اس نے ایسا نہیں کیا اور لیکن چھوٹے اس نے ابھی تک الیکشن کی ڈیٹ ارناؤنس نہیں کی اور ہم سارے ایسے فیصلے جو کہ الیکشن کمیشن کو کرنے چاہیے تھے الیکشن کمیشن نے بروقت نہیں کیے اس لیے میں کم از کم ان فیصلوں کی اور اس بیک گراؤن کی روشنی میں الطاق حسین صاحب آپ کے سوال کا کہ اٹرانومس باڈی ہے ایک انڈیپیڈنٹ تو مجھے بظاہر معلوم نہیں ہوتی کہ ایسا ہے دوسرا سوال آجاتے ہیں کہ آپ پوچھ رہے ہیں نا میں یہ کہتی ہوں کہ الیکشن کمیشن کے علاوہ یا الیکشن کمیشن کے ساتھ ہے اور کون ایسا ادارہ ہے اور کون سی ایسی باڈی ہے کون سی ایسی سیاسی جماعت ہے جو اس کے خلاف یا اپنی جو انٹرونشن ہے اس کے خلاف ریزسٹ کر سکے آپ نے لکھا ہے پاور فور انسٹوشن ارگنیزشن آف در کنٹری تو نام تو آپ بھی نہیں رہے رسل تو آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو پاور فور انسٹوشن اس کے خلاف ریزسٹ کر سکے آپ کسی باتیں کر رہے ہیں آپ لندن میں بیٹھے ہیں اس لئے آپ بھی باتیں کر سکتے ہیں لیکن دیکھیں یہ میرا جگر ہے جو میں پاکستان میں بیٹھی ہوئی آپ کے سوالوں کا جواب دے کیا کہ لندن میں بیٹھ کے ایسا سوال کرنا آسان ہے پاکستان میں بیٹھ کے سوال کرنا تو چھوڑے جوابات دینا بھی اتنا آسان نہیں ہے لیکن پھر بھی میں کر رہا کہ مجھے کچھ ہو گیا اور تو پھر آپ نے مجھے لندن بلا رہے ہیں آچھا جی پھر آ جاتے ہیں سوال نمبر تین پہ لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ اور بھی بہت سارے خیر سوال نمبر تین یہ ہے کہ لیکن اس کے سوال نمبر تین یہ ہے کہ کیا ہلتہ الیکشن کمیشوری پاکستان کیا ہلتہ الیکشن کمیشوری پاکستان کیا ہلتہ انسٹوشن مجھے دونوں آسان سے باشتی ہے اگر ہمارے 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 ہم غلط سائٹ پر چلا رہے ہوتے ہیں یا غلط آنگل سے چلا رہے ہیں تو پہشاہ ہم بھی بہت تلقید کر رہے ہوتے ہیں لیکن مجھے دمسکن یہ ہے کہ اس پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ پاکستان کیلئے بہتر ہو رہا ہے اگر ڈالر 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 نیچے نہیں لاسکے اور یہاں پر نیچے آ رہا ہے تین سو سے کم ہو گیا اس میں کس کا فائدہ ہے نہ تو پی ایم ایم کا فائدہ ہے نہ پیپلز پارٹی کا فائدہ ہے نہ نکیو کا فائدہ ہے نہ جیو آئی ایف کا فائدہ ہے اس میں میرا فائدہ ہے اس میں پاکستان کی عوام کا فائدہ ہے اس میں پاکستان کا فائدہ ہے اگر ایک ہمارا منسٹر جو کہ ایکسپورٹ اور انڈسٹریز کے ہیں ایکسپورٹ برہانی کیوں بات کریں گوھر اجازہ پاکستان کے اگر ایکسپورٹ بڑھتی ہے ڈالر نیچے آتا ہے پاکستان ترقی کرتا ہے پارٹسطان کی صرف دیں دوارہ سے روایت کرتی ہیں تو کس کا فائدہ ہے نہ اس انسیجوشن کا دریکلی فائدہ ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں نہ انتظاروں کا فائدہ ہے نہ پولٹیکل پارٹسٹس کا فائدہ وہ میرے ملک کا فائدہ ہے میرے ملک کا فائدہ ہے تو میرے ملک کی اس تیسی ہوئی عوام کا فائدہ ہے جو آج پر سوچتی ہے کہ ایک وقت کے بعد دوسرے وقت کی روٹی کیسے کھائی جائے اب ایک بات بھی ہو گئی پلس سمگلنگ جو سب سے بڑا ایشنی ہے وہ سمگلنگ ہے جس کی روپ کھام کے لئے کام کیا گیا اور حقیقتاً کام کیا گیا ہے جس میں ڈالرز بھی ہیں جس میں گندوں بھی ہیں جس میں خاد بھی ہیں اور جس میں ایک اچھی زور میں ایرانی تین بھی ہے ایرانی تین کی جو سمگلنگ ہو رہی تھی اس نے پاکستان کو پاکستان کے ریوینیوں کو ٹیکسس کو بہت بڑا ڈیمج کیا تھا تو یہ فائدہ تو میرے دیا مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کو تھوڑا سا انتظار ہے سب کو تھوڑا سا انتظار ہے کہ پاکستان کو اپنے ٹریک پر واپس لے جس وقت یہ اندازہ ہو گیا کہ پاکستان کو دوبارہ سے ہم نے ٹریک پر اٹریز ڈال دیا ہے کیونکہ پولٹیکل پارٹیز نے معذر کے ساتھ یہ ثابت کر دیا کہ وہ نیک نہیں ڈال سکتی ان کی پولٹیکل ویل اس لیے نہیں ہے کہ ان کے جو اپنے سٹیکس ہیں وہ یہ کانفیٹ آف ایٹرسٹ ہے جانکہ سٹیکس ہے وہ کہیں نہ تھی جو ہے وہ اسے جس کو کہنا چاہیے کہ ڈیامج ہوتے ہیں یا کچھ بھی ہوتا ہے کامپرمائز ہو جاتے ہیں تو وہ نہیں کرتے ہیں اب اگر یہ سٹیکس کر رہے ہیں تو اٹلیسٹ آئیم ہیپی الیکشن ہونا نہ ہونا اگر آپ نے یہ سوچتے ہیں کہ الیکشن ہونا ہے اس میں آنا ہے اور ساپ شپاپ نہیں ہونا تو نہ ہو تو بھی بہتر ہے کوپاپ نہیں بڑتا ہاں ملک کے لیے اگر اچھا ہو رہے ہیں سمگلی پہ آپ ہاتھ ڈال رہے ہیں جوڑوں پہ آپ ڈال رہے ہیں اور نوٹیرو پہ آپ ڈال رہے ہیں پاکستان کے ایکسپورٹ پڑھا رہے ہیں پاکستان میں اندرسٹ میں ڈال رہے ہیں تو میں کامپرمائز کم اس جو بھی نگرہ سٹٹ اپ میں پتہ ہی اس سے بالا طرح ہو کہ کون لے کر آیا کس کے کہنے پہ آیا کس کے لوگ ہیں میں اس کو سپورٹ کرتی ہوں تو الیکشن کمیشن ڈیٹ اس لیے نہیں دے رہا تھا کہ وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ پاکستان کے دوبارہ سے اپنے ٹریک پر ڈالنے کی کوششیں ہو رہی ہیں وہ کم از کم ففٹی سکٹی سیونٹی پرسنٹ بھی ہو جائے پاکستان اپنے ٹریک پر واپس آ جائے پھر آپ الیکشن کریں اور پھر آپ اسی جو بھی پارٹی آئے یا لائے اس کو کہیں کہ یہ لو آپ اپنے ہوتا 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 اس لیے الیکشن کمیشن ابھی تھوڑا سا ریلکٹنٹ تو نہیں لیکن اس نے ڈیلی بریٹلی ہم کہہ سکتے کہ اس نے ابھی ہولڈ پر رکھتا ہوا ہے کہ آنے والے گاؤپ میں جو ہی اس کا اندازہ ہوں گا یا بتائل جائے گا تو پھر وہ الیکشن کی دیٹ لے گا پھر آپ کا سوال تھا یہ دیسرا سوال تھا چوتھا سوال ہے پھر الٹا بھئی آپ کا چوتھا سوال یہ ہے کہ لیکن متحمل نہیں ہو سکتے ہمارے ملک ادارے ہمارے ملکی سیاست چواتے ابھی متحمل نہیں ہو سکتی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے اندر اپنی جڑوں کو مضبوط نہیں کرتی عمران خان صاحب سے مجھے اختلاف یہ نہیں ہے کہ ان کا طریقہ کا غلط ہے مجھے اختلاف یہ ہے کہ بہت جلدی تھا جب آپ میٹھا پیچھا کھائیں گے تو مو تو جلے گا گرم 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 کھائیں گے تو مو تو جلے گا جلے گرم 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 کھانے کی کوشش کی آپ اسی کھانے کو کھنڈا کر کے کھا دیں تو پھر بہت اچھا ہوتا یہ تھے کچھ سوالوں کے جوابہ جو مجھے اللہ تعال بھائی کو دینے تھے اور امید ہے کہ اللہ تعال بھائی جو ہے کوئی برا نہیں مانیں گے اور جان کی امان پاؤں تو یہ ریکویسٹ ہے اس کے جوابہ سے مجھے بہت شکریہ اللہ حافظ بہت شکریہ